موسیقی پنجاب حکومت کا سواب دیدی فنڈز ختم کرنے پر بھی یوٹن سردار عثمان بزدار نے پانچ کروڑ روپے سواب دیدی فنڈز وانگ لیے سپیشل سیکٹری وزیراعلا پنجاب کے مراسلے نے پول کھول دیا وزیراعلا سیکٹریٹ کے جانب سے لکھا جانے والا خط لاہور نیوز کو محصول ایف آئی اے پنجاب دو سو میں تقسیم پنجاب زون وان کے لیے ڈائریکٹر وقار اباسی کا نوٹیفکیشن جاری پنجاب زون ٹو کے ڈائریکٹر محمد تارک چوہان ہوں کے مردو بازار میں سلک بیٹنے کا معاملہ خبر نشر ہونے پر ڈپٹی کمیشنر سالے سید کا نوٹس ڈائریکٹر واسا کو زیر زمین پانی کی پائپ لائن کی ممکنہ لکج کو پوری ٹھیک کرنے کی ہدایت کر دی خریداری کے لیے اگہاک اور راہگیروں کو دشواری کا سامنا عدالتی حکامات پر عمل درامت کرانے زلی انتظامیہ حرکت میں آگئی چار زونز کی انتظامیہ کا شالم مارکیٹ میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کی آر میں رکھا گیا پانچ ٹرک زمان عبضے میں لے لیا پارکس میں انٹری فیس نہیں لگے گی پی ایچ اے کے وائس جیرمن حافظ زیشان وشید اور ڈی جی فیصل ظہور کے درمیان ملاقات میں فیصلہ پارکنگ سٹینڈز کو بھی لاہور پارکنگ کمپنی سے واپس لینے کا فیصلہ ٹرافک قوانین سب کے لیے بغیر ہلمٹ موٹر سائکلسٹ کا پولیس لائنس میں داخلہ بند کیا جائے تمام پولیس حیلکاروں کو ٹرافک قوانین کا پابند کیا جائے مطابق بار الیکٹرانک اور پرنٹ میڈی ایس کی نشان نہیں کر چکا سی ٹیو کا ڈی اے جی آپریشنز لاہور کو خط گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اچھرا کے مکین سڑکوں پر آ گئے گیس دو گیس دو کے نعرے بچے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں وہ کام گیس فراہم کریں مظاہرین کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کسانوں کے حقوق کی تحریک چلانے کا اعلان پانچ دسمبر سے پہلا احتجاجی مظاہرہ چنوٹ میں ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور چیمبر میں پلاسٹک سیکٹر کے تاجروں کا اطلاع پلاسٹک کے خام مال کی درامت پر آئیٹ ٹیکسز اور ڈیوٹی کا جائزہ چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی بڑھانے پر تبادلہ خیال مزیر آزم کی کلین اینڈ گرین مہم میں پنجاب پولیس بھی شریک پولیس لائنس میں پودے لگائے جائیں آج جی پنجاب نے تمام افسران کو مراسلہ بھیجوا دیا اور تونیسیا کے سفیر عدل آل عربی کی اسمیر ٹاؤن میں ایک سائز آفیسر مالک اسلام کے گھرامت مہمان کا والہانہ استقبال گلدستہ پیش کیا گیا دو طرفہ بہمی تعلقات اور خطے کی سیاست کرتے حال پر تبادلہ خیال